السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور میرے دنیں ملی بھائیو بہنو توحید سریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قرآن و حدیث پر ہی عمل چو نہیں وہ عقیدہ وہ رویہ جو قرآن و حدیث سے متعلق قرآن و حدیث کے بارے میں توحید سے متعلق ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے متعلق کیا سوالات ہیں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نازل فرمایا ان قرآن کریم نازل فرمانے کا کیا مقصد ہے اس کو اللہ رب العالمین ہم تک کیوں بھیجا جواب تاکہ اس کی تعالیمات پر عمل کیا جائیں فرمان الہی ہے اتبعو مَا اُنزِلَ اِلَيْكُم مِرْوَبِّكُم سورہ عراف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر تین لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیر بھی کرو حدیث نبی ہے قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو اور اسے ذریعہ معاش نہ بناو یعنی ذریعہ معاش مطلب ہے کہ بیجنس خانے پینے کا کا چیز زندے گزارنے کی چیز اسے ذریعہ معاش بنانے سے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے سوال ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنے کی کیا حیثیت ہے یعنی اگر آپ صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں تو اس کی شرعی کیا حیثیت ہے جواب ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے فرمان الہی ہے اور جو چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لیلو اور جس چیز سے وہ روکے اس سے رک جاؤ بسور حشر آیت نمبر سات ایک دوسری حدیث ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین تمسکو بھیا کہ میرے طریقے کو لازم پکڑو اور ہدایت جافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوط اسے پکڑو یعنی خلفاء راشدین یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عبقر حضرت عمر یہ چار لوگ جو تھے حضرت علی حضرت عثمان منعقفان رضی اللہ تعالی عنہم تو یہ ان لوگوں کے طریقے گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا سوال کیا قرآن کریم کو کافی سمجھتے بھی حدیث رسول کو نظرانداز کیا جا سکتا ہے جواب ہرگز نہیں کیونکہ حدیث نبی قرآن کریم کی شارع ہے قرآن کریم کی تشریح ہے اس لئے حدیث قرآن کو سمجھنے کے لئے حدیث کو بھی پڑھنا ضروری ہے اس کو ہم نظرانداز نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُ بَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِم کہ ہم نے یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم کی تشریح اور توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لئے اتاری گئی ہے لوگوں کے لئے اتاری گئی ہے حدیث نبی ہے یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی اور چیز بھی دی گئی ہے یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث رسول کے بیگر ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے حدیث رسول کو نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں اب سوال ہے اگلہ سوال کہ اللہ اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمدات کے مقابلے میں کسی دوسری کی بات مانی جا سکتی ہے یا نہیں جواب ہے کہ بالکل نہیں دینی معاملات میں اللہ اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اتاریٹی حاصل ہے یعنی اگر دینیوی معاملہ ہے تو اس کے علاوہ تک مانی جا سکتی ہے لیکن اگر دینی معاملہ ہے تو کوئی بھی کام دینی ہو تو اس میں اللہ اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہی مانی جائے گی فرمان الہی ہے یا ایواللہ 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 تقدمو بین یدی اللہ ورسول یا ایمان والو اللہ اور اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو سوری حجرات آیت نمبر گیارہ حدیث نبی ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر مخلوق میں سے کسی دوسری کی بات نہ مانی جائے یعنی جب اللہ اگر ان کے نافرمانی ہو تو مخلوق میں سے کوئی بھی چاہے کسی طرح کے مخلوق ہو چاہے خواہ انسان ہو یا کوئی دوسرے مخلوق بھی ہو تو ان کے بات مانی نہیں جائے گی ایک دوسری حدیث ہے اللہ کی نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ آ پڑے کیونکہ میں تمہیں حدیث نفی صلی اللہ کا حوالہ دیتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے یوں فرمایا ہے یعنی یہ اثار ہے لیکن زمانے کے بعد اثار ہے کہ ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا تھا جس واقعہ حدیث کو مطابق سوال ہے کہ کسی مسئلے میں جب ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے کوئی بھی مسئلہ ہو چاہے وہ گھر امور کے ہوں یا گھر امور کے باہر کے ہوں تو ایسی صورت ہمیں کرنا کیا چاہیے جواب ان حالات میں قرآن مجید اور سنت صحیح کی طرف رجوع کیا جائے فرمان الہی ہے فَإِنْ تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْبِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَعْبِيدًا کہ اللہ رب العلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کسی معاملات میں اختلاف و نزع یعنی جھگڑا وگرہ پیدا ہو جائے تو اسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف لوٹا دو اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رفتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ ایکار ہے اور انجام کی اعتبار سے بھی بہتر ہے یعنی جب کوئی معاملہ جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و حدیث میں اس جھگڑے کے مطالق جو فیصلہ بیان کیایا اسی کا مطابق کیا رہا جائے فیصلہ کرنی چاہیے حدیث نیوی ہے علیکم سنت و سنت خلفاء راشدین المہدیگین اللہ تمسکو بھی ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور ہدایت تیافتہ خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھو یعنی اگر تم قرآن کے اندر فیصلہ نہ ملے تو تم حدیث کے اندر دیکھ لو سوال ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معار کیا ہونا چاہیے یعنی اگلی سوال یہ ہمارا ہے کہ محبت کا معار محبت کے کیا حدود ہیں جواب ہے کہ محبت کا معار ان کی اطاعت اور ان کی احکامات کی پیروی ہے محبت کا معار کیا چیز ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات جو ہیں اسی احکامات کے پیروی کرنا ہے ماننا ہے ایکسپٹ کرنا ہے فرمان الہی ہے یہ سورہ علی عمران آیت نمبر تین آیت سورہ نمبر تین اور آیت نمبر اکتیس محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یہ حدیثیں نہ بھی ہیں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نوشتہ تقدیر کا بہانہ بنا کر اعمال کو مدنظر یا نظر انداز کیا جا سکتا ہے یعنی صرف ہم یہ سوچے گئے تقدیر بنا لکھا ہوا ہے اب کیا ٹینشن ہے مجھے کوئی کام کرنا ہونا نہیں ہے بس ایسے باتھا رہا ہوئی تو کیا یہ ایسا کام کرنا اس طرح کا بہانہ بنانا بہانہ بنانا کے سب چھوڑ شار دینا کیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے جواب تقدیر کا سہارہ لے کر اعمال ترک نہیں کیا جا سکتے فرمان الہی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْتَعَوَا وَتَّقَوَا وَصَدَّكَ بِالْحُسْنَا فَسَنْ يَسْرُهُ لِلِسْرَوْا کہ جس نے مال دیا اور پرہیز تقوی اختیار کیا اور بھلائی کو سچ مانا تو ہم اسے آسانی سے اس کام میں لگا دیں گے جس سے اس کو آرام ملے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کو جس کام میں انسان کو آسانی ہموسی کام میں اس کو لگا دیں گے حدیث نوی ہے اعملوا فَكُلُّ مُؤَسْرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ کہ اے عمل کرتے رہو ہر ایک کے لئے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں تقدیر کا بھروسہ نہیں کا تقدیر بھروسہ کر کے بیٹھا نہیں رہنا چاہیے بلکہ ہمیں ہر وہ کام کرنی چاہیے جو ہمارے بس میں ہو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ توحید سے متعلق قرآن و حدیث پر عمل کیوں انہی سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن و قرآن کو ہم سمجھنے کے لئے حدیث چھوڑ نہیں سکتے بلکہ دونوں لازم و ملزوم چیز ہے اور دوسری بات اس میں معلوم یہ ہوئی چھوڑ نہیں چھوڑ surpass چھوڑ نہیں دوسری بس موسیقی